اسلام علیکم جی تو آج کی ویڈیو ہے نیشنل سیونگ کی ایک پرادکٹ کے بارے میں جو کہ بہبود سیونگ سیٹفیکیٹ ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کو اس سیٹفیکیٹ کے بارے میں کوئی بھی کنفیوجن نہیں رہے گی اس کی میں آپ کو تمام ڈیٹیل اس کے بارے میں بتا دوں گا کتنے پروفٹ سریٹ مل رہے ہیں کتنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں ٹیکس لگتا ہے نہیں اور بھی مکمل ڈیٹیل آپ کیسے انویسٹ کرتے ہیں اگر آپ رسک نہیں لینا چاہتے اور آپ اپنا منتلی پروفٹ لینا چاہتے ہیں اپنی ایوانڈ پر تو یہ پاکستانی گورنمنٹ کے جانب سے دی گئے کافی اچھی سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں پیسے اپنے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس کی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون انویسٹ کر سکتا ہے تو انویسٹ یا تو آپ سینئر سیٹیزن ہو سینئر سیٹیزن اب یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈو یا بیوہ ہیں تو پھر بھی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت تک یہ آپ کے انویسٹمنٹ جائے رہے گی آپ جب تک آپ دوبارہ شادی نہیں کرتے اس کے علاوہ جو ڈیسیبل یا معذور بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو بچے ہیں وہ اپنے گارڈین کے دروح اپلائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک سینئر سیٹیزن اور ایک ویڈو وہ دونوں مل کے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو جوائنٹ اکاؤنٹ میں تو یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویڈورڈنگ ٹیکش نہیں ہوتا اس لیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے دیا گیا جو سوسائٹی میں کافی ان کو پہلے سے مشکلات ہوتی ہیں اور یہ ان کی جو سیونگ انویسمنٹ ہے ان کے لیے کافی ایک اچھا آپشن ہے تو اس میں آپ پانچ ہزار روپے انویسٹ کر سکتے ہیں دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ اور دس لاکھ تو اس کی اس طرح کی اس ویلیو میں آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ کو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو مہانہ دیا جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ پرچیز کیسے کرنا ہے اگر آپ آپ کے پاس جو اب جو باقی سیٹفیکیٹ ہیں وہ آپ پوسٹ آفیس سے بھی کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کی کسی جو آتھرائیز آف بینک ہے اور برانچ ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ صرف نیشنل سیونگ سینٹر پہ جا کے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیشنل سیونگ سینٹر کا نہیں پتا تو آپ اپنے گوگل میں جہاں پہ گوگل میں آپ نے جا کے لکھنا ہے کہ نیشنل سیونگ سینٹر نیر می تو آپ جو نزدیک نیشنل سیونگ سینٹر ہے وہ آ جائے گا اور آپ اس کے ایڈریس پہ جا کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک فارم فیل کرنا پڑتا ہے وہ فارم میں دکھا دیتا ہوں اگر آپ یہ دیکھیں یہ ایس سی ون فارم ہے یہ آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے اس میں یہ آپ ڈیٹیلز ابھی دیکھ لیں اس کے نیچے میں نے جو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے آپ جانے سے پہلے ایک بار اس کو پڑھ کے چلے جائے گا میس موسلی تو آپ کو وہ بینک کملہ ہی فیل کر کے دیتا ہے لیکن اگر آپ کو خود فیل کرنا پڑے تو آپ اس کو ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ لیں اور یہاں تک آپ کا کام ہوتا ہے پھر آگے یہ یہاں پہ سٹاف نے فیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لنک پہ نیچے میں نے دے دیا ہے آپ جا کے دیکھ سکنے ہیں اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانے ہیں اگر آپ سینئر سیٹیز ہیں تو آپ کے پاس سناختی کارڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ سناختی کارڈ پہ چونکہ آپ کا لکھ ہوگا کہ آپ کی ایج کتنی ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی کسی ڈاکومنٹ کے ضرورت نہیں پڑے کسی طرح ورسیز پاکستانیز بے اگر سینئر سیٹیز ہیں تو ان کا نائی سی او پی ہونا چاہیے اگر ویڈیوز ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس سناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے جو ہزبن ہے اس کی ڈیس سیٹیفیکیٹ کی کوپی ہونی چاہیے کیونکہ اس طرح تصدیق ہوگی ویسے تو تصدیق ہوگی نہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ایک انڈر ٹیکنگ لینا ہے کہ ابھی تک جو آپ پرچیز کر رہے ہیں آپ کی دوبارہ شادی نہیں ہوئی تو اگر دوبارہ شادی آپ نے اگر جھوٹ بلو ہوا تو اگر گورنمنٹ کو پتہ چار گیا تو پھر آپ نے جتنا بھی پروفیٹ لیا ہے وہ آپ سے پھر دوبارہ ری فرنڈ کر لیا جائے گا تو پیسے آپ اس میں چیک کے تھوڑ بھی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں آپ پے آرڈر ڈرافٹ اس کی تھوڑ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں لیکن پریفر کیجئے کہ آپ کیش کے تھوڑ ڈیپوزٹ کریں کیونکہ جیسے ہی آپ اس میں جائیں گے تو اگر آپ کیش کے تھوڑ ڈیپوزٹ کریں گے تو آپ کو فورنڈ سیٹفیکیٹ آپ کو دے دیا جائے گا لیکن اگر آپ چیک یا دوسری سورسز کے تھوڑ کریں گے تو پھر وہ تصدیق کریں گے اور جب تک وہ ساری کلیرنس ہوگی تب تک آپ اس میں وہ نہیں کر سکیں گے انویسٹمنٹ لیمنٹ کی بات کریں تو آپ پانچ ہزار کم سے کم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں میکسیمم آپ اگر سنگل انویسٹر ہیں تو آپ پچاس لاکھ اور اگر آپ جائنٹ انویسٹر ہیں تو پھر آپ اس میں دس ملین یعنی ایک کروڑ تک انویسٹ کر سکتے ہیں اگر سپوز کریں آپ کو پہلے امرجنسی کسی وقت ضرورت پڑ گئی تو پھر آپ اگر پہلے دوسری دوسری چوتھے سال لکھا لیں گے تو آپ کو ایک پرسنٹ زیرو پوائنٹ سیون فائف پرسنٹ یا زیرو پوائنٹ فیفٹی پرسنٹ فائف زیرو اور زیرو پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ آپ کو سروس چارجز جو فیس ویلیو ہے اس کی پڑھیں گے یعنی اگر آپ کو پہلے سال ضرورت پڑ گئی تو آپ کی فیس ویلیو کو ون پرسنٹ کٹ جائے گا اور اگر آپ کو اسی طرح کم ہوتے ہوتے اگر چار سال کے بعد آپ اس کو ان کیس کریں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی اس پر فیس ویلیو کی چارجز نہیں لگیں گے پروفیٹ ڈیٹ اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اگر پروفیٹ ڈیٹ کی بات کریں تو چونکہ دوہزار تین میں یہ سٹارٹ ہوا تھا تو آپ اس طرح سے یہ سارے پچھلے سالوں کا پروفیٹ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹیبل پروفیٹ ڈیٹ اس میں رہا ہے اور یہاں پہ جو میکسیمم پروفیٹ تھا وہ سکسٹین پوائنٹ ایٹ زیرو سولے شاری اسی دیا گیا تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار نو کے عرصے سے میں چودہ سو روپیہ ایک لاکھ پہ آپ کو ملتا تھا اور ابھی لیسنٹلی اپریل میں انہوں نے پروفیٹ ڈیٹ کم کی ہیں اور ابھی آپ کو یہ مل رہے ہیں آٹھ سو ساٹھ روپیہ ایک لاکھ پہ مہینے کے تو اگر آٹھ سو ساٹھ روپیہ ایک لاکھ میں مہینے کے دیکھ رہے ہیں تو ابھی سال کے دیکھ لیتے ہیں آپ نے سمپل آٹھ سو ساٹھ کو بارہ سے ضرب دے دینا ہے تو آپ کو ایک سال کے اس میں ایک لاکھ پہ دس ہزار تین سو بیس روپیہ ملتے ہیں تو اس بھی کوئی بھی آپ کا ٹیکس نہیں ہے اس اماؤنٹ پہ کوئی بھی گیدولڈنگ ٹیکس نہیں ہے کوئی بھی انکم ٹیکس نہیں ہے اس کا انلیس آپ کے اور جگہ سے اتنی انکم ہاری ہے کہ آپ کی 6 لاکھ سے ماؤنٹ کراس ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس میں میکسیمم لیمنٹ کے دیکھیں جو کہ آپ پچاس لاکھ ایک بندہ کر سکتا ہے تو جو کہ یہ ایک لاکھ ہے تو اس کو سمپل ہم پچاس سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو پچاس لاکھ کہا جائے گا تو آپ کو یہ سال کا پانچ لاکھ سولہ زار روپے پچاس لاکھ پہ ملتا ہے اور اگر آپ اس کو بارہ پر ڈیوائٹ کر دیں تو پھر آپ کی وہ تنتالیس زار روپے ابھی آپ کو اس کا مہینے میں ملے گا اگر آپ پچاس لاکھ روپے انویسٹ کریں گے تو اس طرح آپ جتنی بھی رقم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اتنی رقم لیں اس کو آپ اس طرح ملٹیپلائی کریں آپ دس لاکھ کرنا چاہتے ہیں بیس لاکھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اس طرح اماؤنٹ آ جائے گی تو فرض کریں آپ اگر دس لاکھ روپے انویسٹ کرنے ہیں تو آپ اسی طرح آٹھ سو ساٹھ کو پہلے بارہ سے ملٹیپلائی کرنے ہیں یہ آپ کی ایک سال کی آ جائے گی ایک لاکھ روپے پہ ایک سال کے لئے آپ کتنا ملے گا اگر آپ بیس لاکھ کر رہے ہیں تو آپ نے سمپل اس کو بیس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے اور یہ آپ کو اگر آپ بیس لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا تھا آپ کو سال کا دو لاکھ سی ہزار چار سور روپے ایکسٹر ملے گا اس طرح اس کو اگر آپ بارہ پہ ڈوائٹ کریں گے تو یہ آپ کی جو منتھلی انکم بیس لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کیا ہے اس پر آ جائے گی تو اس طرح کر کے آپ کوئی بھی کلکولیٹ کر لیں جتنی آپ کی اماؤنٹ ہے آپ اس طرح اپنا اپنے حساب سے اس کو کلکولیٹ کر لیں کہ آپ کو منتھلی کتنا پروفٹ ملتا ہے اور سالانہ کتنا پروفٹ ملتا ہے تو ویڈھولڈنگ ٹیکس اس بھی نہیں ہے زکاعت بھی نہیں ہے جب آپ فارم میں فیل کر دیتے ہیں تو آپ اس سے زکاعت بھی نہیں ڈیڈکٹ ہوتی ویڈھولڈنگ ٹیکس بھی نہیں لگتا لیکن انکم ٹیکس لگتا ہے چونکہ انکم ٹیکس لگتا ہے چونکہ پہلے اس میں چھ لاکھ سے کراس ہو جاتا تھا اب ابھی پروفٹ کراس نہیں اور آپ پانچ لاکھ سولہ ہزار جیسے میں نے آپ کو کر کے بتایا ہے میکسیمم تو اگر آپ کا صرف ایک یہی سورس ہے تو پھر اس پر آپ کو انکم ٹیکس بھی نہیں لگ گا لیکن اور کہیں پہ آپ کی انکم آ رہی ہے تو پھر اس کے انکم ٹیکس پہ وہ میں آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا یہ اس کا جو ایف بی آر کس نے پورا انہوں نے ڈاکومنٹ دیا ہویا ہے کہ کس طرح انکم ٹیکس پہ لگتا ہے وہ میں آپ کو پورا دکھاؤں گا بیبوت کے بارے میں یہ آپ کو گائیڈ مل رہی ہے یہ میں آپ کو اس کے بعد یہ پسلی گیمنٹ لگایا تھا بعد میں ایک جیمٹ بھی کیا تھا اور ابھی پھر اس کے میں نے ڈیسنٹلی جب چھے لاکھ پر لیمنٹ رکھی تو تو یہ اس کیٹیگری میں آ گیا تھا انکم کی تو اس پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کو انکم ٹیکس لگتا ہے ابھی یہ بیبوت سیونگ کی میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل دینا تھی اس میں اگر کوئی چیز رہا گیا تو آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا میں آپ کی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی کیری آپ کی اس میں انڈل کر سکوں یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو سسکرائب کر لیجئے گا تھے